اب ہم بات کریں گے میکنیزم آف اسینٹ آف سیب کی جب ہم بات کرتے ہیں میکنیزم آف اسینٹ آف سیب کی اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اب سائنٹرس نے کہا یہ جو ویسلز کے تھرو پانی اوپر جا رہا ہے اور لیف تک جا رہا ہے پانی یہ دو وجوات کی وجہ سے جا رہا ہے کونسی دو وجوات یا تو اوپر سے کوئی پانی کھیچ رہا ہے یا نیچے سے کوئی پانی کو دھکا لگا رہا ہے کہ بھائی پانی اوپر جاؤ کونسی دو وجوات کی وجہ سے پانی اوپر جا رہا ہے پلانٹ میں یا تو نیچے سے اوپر سے کوئی کھیچ رہا ہے پانی کو اوپر جانے کے لیے یا کوئی نیچے سے دھکا لگا رہا ہے پانی کو کہ بھائی پانی تم اوپر جاؤ تب ہی اس ویسلز کے پانی تب ہی اس ویسلز میں پانی اوپر جا رہا ہے اسینٹ آف سیپ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس سائنٹسٹ آئے سٹیفن ہالز انہوں نے کہا بھائی نیچے سے ہی کوئی دھکا لگا رہا ہے پانی کو اوپر جانے کے لیے تو اس تھیوری کو نام دے دیا پش فروم بلو بلو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے روٹ ہوتا ہے نیچے ہمارے پاس روٹ ہوتا ہے تو اس تھیوری کو انہوں نے نام دے دیا روٹ پریشر تھیوری اس تھیوری کو انہوں نے نام دے دیا روٹ پریشر تھیوری انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ایک پلانٹ لیا اس پلانٹ کو انہوں نے فارکزیمپل یہ پلانٹ ہے اس پلانٹ کو انہوں نے کاٹ دیا کیا کیا ایک پلانٹ کو کاٹ دیا ملکہ یہ اتنا سا پلانٹ بچا یہ اس کی روٹ ہے یہ اس کی روٹ ہے یہ اتنا سا پلانٹ جا کے بچا انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اوپر سے کوئی کھیچ رہا ہے سب نے بولا نہیں اوپر تو کوئی فورس ہی نہیں کھیچنے والی اور وہ وارٹر کے مولیکیول یہاں سے موو کر کے یہاں پر آگئے اور یہاں پر ہمیں وارٹر کے مولیکیول ملنے لگے انہوں نے بولا دیکھا کوئی نیچے سے دھکا لگا رہا ہے تو اس وجہ سے پانی کیا ہے وہ یہاں تک آگیا یہاں پر ظاہر ہو گیا تو root blow pressure تب ہوتا ہے جب continuous absorption of water ہو اور no transpiration ہو اوپر سے کوئی transpiration نہیں ہو رہی تو اس صورت میں ہم نے کیا کیا کہ continuous absorption of water ہو سوائل کی اور اوپر سے کوئی transpiration یا بہت کم transpiration ہو رہی ہو تو اس وقت جو پانی اوپر جا رہا ہے وہ root pressure theory کی وجہ سے جا رہا ہے لیکن اسی scientist سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو اتنے بڑے بڑے اسی plant اسی plant کو کیا کیا پھر تھوڑا اوپر سے کٹا 6.4 میٹر سے اوپر تھوڑا بڑا stem تھا تو اس میں پانی اوپر نہیں ظاہر ہو رہا تھا تو انہوں نے scientist نے پوچھا کہ یہ theory آپ کی صحیح ہے لیکن چھوٹے plants کے لیے صحیح ہے اگر plant ہمارے پاس کافی بڑا ہوتا ہے جیسے redwood tree 90 میٹر کا plant ہے تو اس میں پانی اوپر کیسے جا رہا ہے تو تب دوسرے scientist آئے انہوں نے کہا کہ دوسرے اس طریقے سو رہا ہے کہ اوپر سے کوئی پانی کو کھیج رہا ہے پر اس theory سے بات کرنے کے پہلے یہ جو push from root pressure theory ہے اس کی وجہ سے ایک process ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں guttation guttation کیا ہے guttation is nothing لیکن پانی کا باہر آنا پانی کا باہر آنا پانی کا باہر آنا اس process کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو ہم کیا کہتے ہیں guttation کہتے ہیں یہ guttation کا process process رات کے وقت میں ہوتا ہے نائٹ میں ہوتا ہے نائٹ میں آپ سب کو پتا ہے estromita close ہیں اور transpiration کا عمل بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو root نیچے سے جو pressure لگ رہا ہے پانی اوپر تک آ جاتا ہے اور hydro thoughts کے ثروح liquid form میں پانی باہر جاتا ہے تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں guttation guttation جسے leaf ہے اس کا estromita close ہے لیکن نیچے سے جو پانی root push from blow سے جو پانی آیا ہے اس چھوٹے پلانٹ کے اندر اور اس کے ثروح کیا ہوا ہے کہ پانی باہر آیا ہے ثروح hydro thoughts in liquid form ہم دیکھتے ہیں تو اس process کو ہم نے کیا نام دے دیا guttation نام دے دیا تو یہ guttation کیوں ہو رہا ہے اس وقت بھی کوئی transpiration نہیں ہے لیکن continuous absorption of water ہے جو root pressure theory کو explain کر رہا ہے اس وجہ سے ہم نے guttation کا process کس وجہ سے ہوتا ہے root pressure theory کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہمارے پار redwood tree ہے 90 میٹر کا tree ہے اس میں تو نیچے سے pressure لگنے کی وجہ سے پانی اوپر نہیں آ سکتا تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر اوپر سے کوئی pull لگتی ہے جس کو ہم نے کیا نام دے دیا transpiration pull for example یہ میرے پاس ایک پلانٹ ہے یہ اس کی root ہے یہ اس کا leaf ہے پانی root سے آ رہا ہے اوپر اور پھر اس leaf میں اب اس leaf نے کیا کیا کہ stomata کے ثروح پانی کو کیا evaporate sun تھا گرمی تھی بہت زیادہ تو پانی ہو گیا evaporate جب پانی ہو گیا اس ادھر سے evaporate تو پھر یہاں پہ دوبارہ پانی کیسے آئے گا یہاں سے وہ کچھ pull کریں گئی کچھ force لگے گی جو pull کرے گی یہاں پہ دوسرے water کے new water کے molecules آنے کے لیے پھر دوبارہ یہاں سے new water کے molecules آئیں گے جو evaporate ہوں گے اور یہ transpiration کا عمل چلتا رہے گا جب تک sun کی گرمی ہے تو یہ جو new water کے molecules آئے کیسے آئے وہاں سے اوپر سے کوئی pull لگی اوپر سے کھیچا ہے پانی کے molecules کو کہ بھائی تم اوپر آؤ یہاں پہ تمہاری ضرورت ہے تو وہ جو forces act کرتی ہیں وہ دو forces ہوتی ہیں کونسی ایک ہے cohesive force اور دوسری یہ ہمارے پاس adhesive force جو cohesive force ہے یہ وہ force ہے جو same molecules کے درمیان لگتی ہے جیسے water water کے جو same molecules ہیں ان کے درمیان جو force لگتی ہے اس کو cohesive کہتے ہیں نام سے ہی کو ظاہر ہے کو مطلب ساتھ ہونا کو education جیسے ساتھ ہے اسی طریقے سے same molecules کا ساتھ میں ہونا ایک جیسے یہ ایک vessel کی wall ہے یہ ہمارے پاس trichides یا vessel ہے اس میں یہ water کے molecules ایک دوسرے پر force لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو force لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ رکھنے کے لیے کو رکھنے کے لیے تو اس force کو ہم نے کیا نام دے دیا cohesive نام دے دیا دوسری ہمارے پاس adhesive force ہوتی ہے adhesive force میں d آتا ہے d مطلب different different molecules کے درمیان ہوتی ہے different molecules کیسے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ vessel کی wall ہے یہ water کا molecule ہے اور یہ ہمارے پاس xylem کی wall کا xylem کی wall کا سہل ہے وہ یہاں پر attract کرے گا اس water کے molecule کو attract کرے گا اس water کے molecule کو اور water کا molecule ایسے اس کے ساتھ چپک جائے گا اور چپکتے ہوئے اس کے ساتھ cohesive اور adhesive force کے through اوپر جائے گا تو اس force کو ہم نے کیا نام دے دیا adhesive force تو transpiration pull کن دو forces کی وجہ سے ہوتی ہے transpiration pull ہمارے پاس دو forces کی وجہ سے ہوتی ہے ایک ہمارے پاس cohesive force ہے دوسری ہمارے پاس adhesive force ہے جو ہمارے پاس cohesive force ہے وہ same molecules کے درمیان لگتی ہے اور adhesive force different molecules کے درمیان جو transpiration pull میں مدد دیتی ہیں